ہالو نمستے میرے پیش ساتھیوں ساتھیوں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عدن کر لیا ہے آپ کے یونٹ نمبر چار میں پہلے ویڈیو میں اور بات تھی کہ آپ اس یونٹ میں سیکھیں گے کیا اور ایک اسٹوڈینٹ ٹیچر کے لئے کون کون سی باتیں جو ہیں وہ مہتفون ہیں وہ باتیں جن کو دھان میں رکھنی چاہیے دوسرے ویڈیو میں آپ نے جانا کی ورڈ کٹیگرائزن کے اندر یعنی ورڈ کی جو کٹیگری ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی ورڈ کا الگ الگ کٹیگری میں کس روپ میں پریوں گے سکتا ہے اور ایک ہی سینٹینٹس میں کس پرکار سے الگ الگ کٹیگری کے الگ الگ سب دیے گئے ہو سکتے ہیں ان کٹیگری کو کیسے پہچانے اس پرسنگ میں آج ہم چرچہ کرتے ہیں نیمنگ ورڈز کی تو کس کی چرچہ کر رہے ہیں پرٹیکلم ڈیر گائز نیمنگ ورڈز یعنی آپ کا اس کٹیگری میں پہلا پہلا جو پوئنٹ تھا وہ تھا نیمنگ ورڈز یعنی آپ نے وہاں ایک جامپل دیکھا تھا انجلی ایٹ سویٹ مینگوز کیکلی تو انجلی وہاں سینٹینٹس میں بات کر گئی تھی انجلی وہاں کیا تھا ایک نیمنگ ورڈز تھا ساتھ میں مینگوز بھی ایک نیمنگ ورڈز تھا تو یہاں پر ہم چرچہ کرتے ہیں کہ نیمنگ ورڈز واسطہ میں ہوتے کیا ہیں تو دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ نیمنگ ورڈز کو جنرلی کیا کیا گیا ہے کی چار کیٹیگری میں دیکھو ویسے تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پرسنلی کس کی کیول نیمنگ ورڈز کی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے تھے کہ نیمنگ ورڈز کو یعنی نیمنگ ورڈز کے لگر ہم کس سب کا پریوک کرتے ہیں ناؤن سب کا پریوک کر رہے ہیں تو ناؤن تو میڈیر گائز کتنے پر آگے ہوتے ہیں پانچ پرکار کے ہوتے ہیں ان پانچ پرکار کے ناؤن سبیٹھے کون کون سے ہوتے ہیں تو میں آپ سے بات کروں جیسے پہلا ہمارا کیا ہے پروپر ناؤن کومن ناؤن مٹیریل ناؤن اور ہمارے پاس میں selective ناؤن اور ایک ہمارے پاس میں آتا ہے ابسٹریکٹیو ناؤن اگرFit 5وں پرکار کی ناؤن کی چرچہ نئے کر کے یہاں پر کیول 4 پرکار کی ناؤن چرچہ کی گئی ہے ان میں سے ایک آگے پر پاس میں آگیا پروپر ناؤن دوسرا آپ کے پاس میں آگیا کومن ناؤن تیسرا آپ کے پاس میں آگیا کلکٹیو ناؤن اور چوتھا آپ کے پاس میں ایبسٹریکٹ ناؤن تو یہاں پروپر ناؤن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلڈ اسٹیڈی آگے کروائے گئی ہے تو میں اس پروپر ناؤن کو تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کے لئے کہ پروپر ناؤن ایک وحض سب دوتا ہے جو سب کسی ایک وقتی ویسے کو جانی جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں اب آپ یہ مت کہنا کی سر ہے انجلی نام تو نیجانے سنسار میں کتنی لڑکیوں کے نام ہے نہیں یہ ایک الگ بات ہے پر پھر بھی انجلی سرما کہہ دوں میں تو ایک انجلی سرما مان لو کہ ایک ویسے انجلی سرمای ہوئی ہے انجلی مینا کہتا تو اس پرکار سے ایک وحض سب دے جو سب کسی ایک ہی وقتی ایک ہی ویسے اسطان ایک ہی ویسے وستو کو درساتا ہو یا اس کو پردرسط کرتا ہو تو وحض سب آپ کا کہلائے گا پروپر ناؤن کہلائے گا جیسے ہم بات کریں سنسد ہے پارلیامینٹ ہے تو اپنے بھارت کے لئے تو ایک ہے تو اس پرکار سے پروپر ناؤن کی ایک ویسے دوسری ویسے سطح یہ بھی ہے کہ پروپر ناؤن کا پیوگ واقعے میں جہاں بھی کہیں کیا جائے گا تو اس کا پسٹ لیٹر میں سے کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ تو بات ہوئی پروپر ناؤن کی جو ایک سب دے کسی ایک ہی پرٹیکولر ویکتی وستو استان کیلئے پریوک کیا گیا ہو وہ کیا کہلائے گا پروپر ناؤن کہلائے گا جبکہ کومن ناؤن سے تاتری کیا ہے کومن ناؤن کا مطلب ہے کہ ایک ہی سبد اس کے سمان اس کے سمودھائے اس کے جاتی اس کے ورگ میں سے اس کے سبی ویکتیوں کو کیا کرتا ہو سوچیتے کرتا ہو تو وہ کیا کہلائے گا کومن ناؤن کہلائے گا ادھان کے طور پر میں آپ سے کہوں کی مجھے رینولڈز کا پین چاہیے کون سا پین چاہیے مائیڈیا رینولڈز کا پین چاہیے تو میں رینولڈز پین کہوں گا تو بولو مجھے ایک پرٹیکولر وستو کا گیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس سے ہو رہا ہے اسی پرکار سے اگر میں صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے پین چاہیے تو وہ اس پین کے سمودہ ہے اس کی جاتی ہے اس ورگ کو سمبودت کر رہا ہے نہ کی کسی ایک ویسے پین کو تو یہاں پر آپ کو دیان رکھنا ہے کہ اگر یدی ایک سب دے جو سب دے کسی ویکتی وستو وستان کے پرٹیکولر کو ویکتی کو وستو کو جو سنگولر ہوگی یہ ویسے بات ہے کہ وہ کیا ہونے چاہیے سنگولر ہونی چاہیے کہ رہے اس کو درس آتا ہو تو وہ کہہ لائے گا پروپر ڈاؤن کو من ڈاؤن جو اس سمان ورک کے سب ہی ویکتیوں کے لئے پیوک کیا جا سکتا ہو جیسے گرل این لڑکی گرل این لڑکی تو لڑکیاں جو ہے سنسار میں پورے دھرتی پر جتنے لڑکیاں ان سب کے لڑکی ساتھ کا پیوک کیا جا سکتا ہے ویسے بوئی وومن مین ٹیچر جتنے بھی سنسار میں جو پھڑانے کام کرتے ہیں سب کیا ہوسکتے ہیں ٹیچر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار سے ایسے جو بھی بست ہوئے جو ایک سب سے اس کے سمان جاتی ورک سمدھائے کو دس آتے ہوں وہ کومن ناؤن کلاتے ہیں کلکٹیو ناؤن اب بات کرتے ہیں کلکٹیو ناؤن کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سبد ایسے ہیں ہمارے انگلیس گرامر میں کہ جن سبدوں ان کو دیکھنے پر تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب تو کیا ہے سنگولر ہیں کنٹو واسطوں میں وہ ایک سنگولر سبد ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سے ادھک اپنے سمان سموں کو کیا کرتا ہے ویقت کرتا ہے ان کو درس آتا ہے اور بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سنگولر دیکھنے والا سبد جب ایک سمان سموں کو درس آنے کی بات کرتا ہو تو وہاں پر اس کے بعد میں آنے والے جو ورگ بھی ہوتی جو ہے وہ ہمیشہ سیمولر ہوتی ہے تو کلیکٹیو ناؤن کی اس سے کیا ہوئی کہ کلیکٹیو ناؤن کا پریو جیسے ہمارے پاس میں آگیا ہے سب کلاس آرمی یا پھر ہم بات کریں جوری تو کہہ رہا ہے کہ آرمی کمیٹی جوری کلاس ٹیم یہ جو سبد ہیں یہ سب دیکھنے میں ٹیم سبد ہے اس سے میں بات کروں آپ کے ٹیم سبد کی تو میڈیا ٹیم سبد کیا ہے اپنے آپ میں دیکھنے میں کیسے سبد ہے سنگولر سبد ہے یعنی سنگولر ہے اس کا مطلب یہ سنگولر سبد جو ہے ایک کلیکٹیو ناؤن ہے تو اکر کلیکٹیو ناؤن کی روم میں اس کا پریوک کیا گیا ہے یعنی ایک جیسے ٹیم کرکیٹ کی ٹیم ہو سکتی ہے کسی ایک کمپنی کی ٹیم ہو سکتی ہے کوئی ورکرز کی ٹیم ہو سکتی ہے یہ ٹیم الگ الگستان کے پریوک کیا سکتی ہے سندر کے انوصہ کلیکٹیو ناؤن کی روم مگر اس کا پریوک کیا گیا ہے تو اس کے بعد میں جو ورب آئے گی وہ ہمیسے کیسے آئے گی سنگولر کنتو اگر یادی کہا جائے کہ ٹیم اب ٹیم سب دیکھ کو جرور نہیں ہے کہ آپ اس میں ایسے لگائیں گے ٹیم بنانے کی جو تھی پڑے گی نہیں بلکہ آپ کہیں گے کہ ٹیم آر گوئنگ ٹیم آر کمینگ تو یہاں ٹیم آر کمینگ اور ٹیم آر گوئنگ کا ملک کیا ہو گیا کہ جیسے معلوم میں بات کروں انڈیا 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 کر انڈیا کرکیٹ ٹیم اور پاکستان کرکیٹ ٹیم تو کہہ رہا ہے الگ الگ پرکا کیا ہوگی وہ ٹیم ہو گئی تو یہاں جو سبت ہے وہ ٹیم سب تو سیم تھا پر اس سبت کی اس بات کیا ہو گئی کہ وہ سبت اس بار کلیکٹیو ہوتے ہوئے بھی الگ 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 یعنی دو ٹیم کو بتانے کے لئے پریوک کیا گیا ہے تو وہاں پر جو آپ کی ورب ہو جائی ہو کیسے جائے گی پیوڑل ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ تو ہم میری ساتھ سیمولر ورب آتی ہے جبکہ یہاں پیوڑل ورب ہے تو بات ہوئی کہ کلیکٹیو ناؤن کسی کہیں گے تو کلیکٹیو ناؤن ایک وحیث تابد ہے جو سیمولر ہوتے ہوئے بھی ایک سے ادھیک ویکتیوں کا ایک ساتھ کیا کرے سنکیت کرے ان کا بھوڑ کرائے وہ کیا کہلائے گا کلیکٹیو ناؤن کہلائے گا اب بات ہوئی ابسٹریکٹ ناؤن ابسٹریکٹ ناؤن یعنی گنو واشا سنگیا گنو واشا سنگیا یعنی ابسٹریکٹ ناؤن ہم اسے کہہ سکتے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے جسے ہم گن نہیں سکتے توڑنے سکتے کیول محسوس کر سکتے ایک ایسا سبد یا ایک سبد جس کے دوارہ جسے درسائے جا رہا ہے کیول اسے محسوس کیا جا سکتا ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے وہ کیا کہلائے گا ابسٹریکٹ ناؤن کہلائے گا اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان میں جو سبد رکھے ہیں انڈرلائن جو سبد ہیں ان کے شکیز یہاں پہ پہچانے کی ان کی کیٹیگری کیا ہے تو دیکھو بات کرتا ہے مین مین یعنی اب میں مین سب کی بات کروں تو مین سب کا ملوک سنسار میں اپستی سبھی پروش یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں پروش کہہ دیں آدمی کہہ دیں تو کہہ رہا ہے کہ بولو ایک مین سب سے کسی ویکٹیو سے اس کا کیعان ہو رہا ہے کہ نہیں بلکہ سب ہی جو پروش جاتی جو ہے اس کا پوری پروش جاتی کا یعنی آپ پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے بات کر رہا ہے اسکل تو اسکل سب اسکل کا ملو اسکل سب کہا اور سنسار میں ہی ویاب سب ہی اسکولوں کا گھان ہو گیا ٹائگرز ٹائگرز کا کہنے سے سنسار ہی ویاب سب ہی ٹائگرز کا گھان ہو گیا پینسل کہنے سے سب ہی پینسل کا گھان ہو گیا تو یہ چاروں سبت ہیں یعنی چاروں جو ہے مین اسکول ٹائگرز اور پینسل کیسے ہو گئے تو ہم بات کریں گے کہہ رہا کہ کومن ناؤن ہو گئے کیونکہ ان چاروں ہی نیمنگ ورڈ سے کسی ایک ویپتی وستو یا استان ویسے کا گھان نہیں ہو رہا جبکہ یہ اپنے سمان ورڈ کے وقتیوں کو بھی درسہ رہے ہیں آگے ہم چرچہ کرتے ہیں آپ کے نیکس سبت کی بات کریں یہاں پر تو ہمارے پاس میں نیکس سبت کیا ہے یہاں پر نیکس سبت میں ہے کلاس کلاس کا مطلب کی ایک سمدھائیں یعنی لوگوں کا ایک سمدھے کو آپ دکھاؤ گیا کلاس 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 کی بات کروں بار کلاس کی بات کروں آپ کے بی ایشٹی کلاس کی بات کروں کلاس سبت اپنیام میں ہے سنگولر پر یہ کلاس کیا کر رہا ہے اس کلاس میں بیٹھے پچاس سو ڈیڑھ سو جتنے بھی دیارتیں کو یہاں پر انگیت کر رہا ہے یوت جتنے بھی یوت ہے سنسار میں اب دیکھو ایک بات سمجھنا ہے یوت یعنی جوانی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے سرم محسوس کر سکتے ہیں یعنی ایک وقتی یہ نہیں ہے کہ اس کی سر میں سپید بال ہو گئے تو وہ کیا ہو گیا ورد ہو گیا نہیں سپید بال ہونا اس کا جینیٹک پرولم ہو سکتا ہے اس کے کوئی ساری نہیں پرولم ہو سکتی ہے جس کے کارنے سے اس کے کیا ہوئے بال سپید ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ورد ہو گیا یعنی بات ہوئی یوت جو ہے اور ایڈیالیزم یعنی آدھر سواد انتوسیازم یعنی جوسیلہ یہ جو سب ہیں ان سبدوں کو یعنی کسی کوئی وقتی آدھر سوادی ہے کوئی جوسیلہ ہے جوان ہے ایسے وقتی ایسے جو سبد ہیں ان سبدوں سے صرف ہم اس وقتی میں پائی جانے والی جو کوالٹیز ہیں گون جو ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں محسوس کہہ سکتے ہیں تو یعنی یوت آئیڈیالیز اور انتوسیازم کیا ہوگئے ہمارے ایپسٹریکٹیو ناؤن ہوگئے یعنی میں پرے بات کروں تو ایپسٹریکٹیو ناؤن وہ ہے ایک وہ سبد جو کسی وقتی وستو وہ اسطان ویسے سے کیا بتاتا ہو کوالٹی کو بتاتا ہو اس میں پائی جانے والے کسی گون ویسے سے کو بتاتا ہو جسے ہم کبھی بھی ماپ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے کیونے اسی کیا کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں تو ایسے سب کہہ لائیں گے ایپسٹریکٹیو ناؤن کہہ لائیں گے اور سب کیا ہوگی آپ کا کلیکٹیو ناؤن یعنی ایک ہی سب سے انیگ لوگوں کا گیان ہو رہا ہے اسے کیا کہیں گے کلیکٹیو ناؤن کہیں گے آگے یہ بات کر رہے ہیں اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پروپر ناؤن کی بات کرے گا تو پروپر ناؤن کی کرم چرچہ کرے جو کر وین رائٹنگ پروپر ناؤن تو کریں پروپر ناؤن پروپر ناؤن کی بات ہوگی تو کریں اس کا ایک ایک ہے شخص مخرج لیٹر لکھنا پہلے اکسروں کو کائپٹل لیٹر کرنا کیلو پروپر ناؤن کے لئے نہیں ہے بلکہ انیہ پرکار کے ناؤن کے لئے ہو سکتا ہے تو یہاں بات کریں گے کہ اگر یدی آپ کو پروپر ناؤن کا پتہ لگانا ہے تو پروپر ناؤن کا مطلب آپ اس پرکار سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ پروپر ناؤن کا مطلب ہے کہ ایک پرسنل نیم یعنی ایک کسی ویکت میں نے بھی آپ سے کہا اب یہاں بات ہو رہی ہے پچاس سٹوینٹ پیٹھے ہوئے ہیں ان میں نے کہا رہے موہن ہی جارانا تو بولو کیا گنشان سنے گا کیا نہیں تو موہن جو ہے وہ کیا ہو گیا ایک پرٹیکولار ایک ویسے شکتی کو انگیت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا پروپر ناؤن ہو گیا جو گروپک نیم جو گروپک نیم ہے نہیں کسی بھی اسطان کا نام تو جیسے یہاں ٹونک سوائے مادوپور اوبجیکٹس اینڈ کومرشیل پروڈیکٹس اوبجیکٹس یعنی وستو یا کومرشیل یعنی ویفسائی کوئی اتپاد ہے ویفسائی اتپاد یعنی کسی کمپنی ویسے شکی دوارہ تیار کیا گیا اتپاد جیسے یہاں کہا گیا آکاس تو آکاس ہے کیا اوبجیکٹ وستو ہے اور سرس سرس یعنی دودھ کی ڈیری تو نیمو پیکٹ ملک تو کہہ رہا ہے کومرشیل پروڈیکٹ ہو سرس اور اوبجیکٹ ہوگے کیا آکاس اب کہہ رہا ہے کی اور کیا کیا چیز ہے جو کیا ہو سکتی ہے پروڈ پر ناؤن کے دوران گینی جا سکتی ہے تو کہہ رہا ہے کی ہولی ڈیج یعنی ہولی ڈیج یعنی چھٹیوں کے نام منس مہینوں کے نام دنوں کے نام سبتاؤں کے نام یہ سب بھی کیا ہو سکتے ہیں ہاں ڈیج آف ویک یہ سب بھی کیا ہو سکتے ہیں آپ کے پروڈ ناؤن ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں یعنی ہولی ڈیج منس ڈیج ڈیج آف ویک جیسے دیوالی جنوری سٹر ڈے اور ریلیزن اینڈ فالوورس آف ریلیزن یعنی دھرم دھرموں کے نام وہ دھرم کو دھرم کے انویائی جو ہیں ان کو جیسے بودھیزم اور مسلم تو بودھیزم بودھیزم کونوں گئے جو بودھ دھرم کو مانتے ہیں وہ بودھ کہلائے مسلم دھرم کو مانتے ہیں تو کہہ ریلیزن چاہیے دھرم ہو دھرم کے نام ہو چاہیے یہاں ہوتا مسلم یا مسلم چاہیے دھرم کا نام ہو چاہیے دھرم کو دھرم کے انویائیوں کو درسانے والے سبدوں وہ سبد کیا کہلاتے ہیں آپ کے پروپر ناؤن کہلاتے ہیں چاہیے فیمیلی میمبرز ہاں فیمیلی میمبرز جیسے ہم بولتے ہیں پھادر انکل مدہر سیسٹر برادر یہ سبد کیا ہوتے ہیں پروپر ناؤن میں گنے جاتے ہیں پرسنز اور انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشنز یونیک پبلک پنکشن یونیک 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 یعنی ایک یعنی ایک ساتھ ملکر کے جو کام کرتے ہوں ایسے اس تانوں کو تو جیسے کہہ رہے ہیں پرسنز اور انسٹیٹیوشنز یعنی وقتی چاہیے ہم بات کریں وقتیوں کی ایک بہت سارے وقتی ایک ساتھ ملکر کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز یعنی بہت سی سنستہ ملکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں with a unique public function یعنی سارجنگ ڈروپ سی پرنسپل ہے دو ایک ایک وقتی بھی سیس ہو گیا پارلی امینٹ ہے پارلی امینٹ ہے سنست یعنی پارلی امینٹ کہہتا ہے لوک سوا رازے سوا ان سب کے ان کے ساتھ ملکر کام کرتے ہیں تو اگر پرنسپل جیسے ساتھ مل جائیں پارلی امینٹ جیسے ساتھ مل جائیں تو کیا کہیں گے ان کو پروپر ناؤن کہیں گے پبلک بیلڈنگز پبلک بیلڈنگ ساتھ ملک جو بھون ہے ان کے ناموں کو بھی ہم کس میں گنتے ہیں پروپر ناؤن میں گنتے ہیں یعنی جیسے ہم نے کہا ہے سینٹرل لائبریری اور سیکریٹ 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 سچیوالے اور سینٹرل لائبریری کیندری ہے پرشتکارلے لینگویج اینڈ نیشنلٹی لینگویج یعنی بھاسائیں اور راشٹری ہے تھا یعنی کسی باسا کو دھر سمجھ سبڑ ہو یا کسی راشٹری بھی سے اس کو انگیت کرنے والا سبڑ ہو تو وہ سبڑ بھی کیا کہلاتے ہیں ہمارے پروپر ناؤن کہہ رہا ہے کہ ٹائٹلز اگر کیول ٹائٹل دے رکھے ہوں تو وہ بھی ہمارے کس میں آتے ہیں پروپر ناؤن میں آتے ہیں سی میشٹر ڈوکٹر میشٹریز سوی بات ہے کہ ٹائٹل ہمیشہ کس کے پہل لگا جائیں گے کسی ناؤن سے پہل لگا جائیں گے تو ان ٹائٹل کو بھی کسی لگے رہا جاتا ہے پروپر ناؤن میں گنا جاتا ہے آگے کہہ رہے ہیں did you know that abbreviations are usually written in capital letters for example اسرو ایم اے اور سرٹ اور ڈائٹ اور یو این یعنی یہ بات مکہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جب بھی کیا کرتے ہیں کوئی ابریوییشن فورم کا پریوک کرتے ہیں یعنی ابیشن سنسیت روپ کا پریوک کرتے ہیں تو وہ ہم اس کے سکر میں جاتے ہیں capital letter میں لکھے جاتے ہیں تو می ڈیر گائیز میں آسا کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک یہاں naming words کے دوران آپ نے جانا کی proper nouns کیا ہوتے ہیں common nouns کیا ہوتے ہیں collected nouns کیا ہوتے ہیں abstract nouns کیا ہوتے ہیں اب آپ کے exam میں جیسے یہاں اس نے example دے رکھا ہے ایسے example دے دیا اور وہ آپ سے کہے گا کہ write the category of the underlined words یعنی نیچے underline جو word کیا ریکھانگ کی جو وہ سبد ہے ریکھانگ کی سبد کی category کو آپ کیا کیجئے لکھئے تو آپ کو ان category کو اس پر کسی کیا ہوگا پہچاننا ہوگا تو آپ وہاں پر ان category کو پہچانیں گے ان میں آپ naming words میں آپ مکہ تر چار category کریں گے proper noun common noun اور material noun اور collective noun اور abstract noun یعنی material noun یہاں پر آپ کے لئے نہیں رکھا گیا ہے اب یہاں پر task دیا گیا ہے اب task کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک example دے دیا گیا ہے کہ آپ کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے تو دیکھو کام کیسے کریں گے ہم یہاں پر یہ بات ضروری آپ کے لئے تو دیکھو my idea تو کریں آپ کو ایکجام اس پرکار دے بھی سکتا ہے جہاں رہے کہ آپ کو ایکجام اس پرکار سے خالستان بڑھنے کی بات تو کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے خالستان اس میں بڑھنا ہے تو دیکھو خالستان کیسے بڑھنا ہوگا تو کریں complete the paragraph with suitable naming words from the box given below اب میں آپ کو ارث بدا دیتا ہوں آپ اس کے انسان رفیان سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کہاں اور کس کا پریوک کرنا ہے house یعنی مکان family یعنی پریوار relative یعنی رشتدار party یعنی ایک دعوت ڈیسے یعنی پریے بھوزن orchestra یعنی وادک اور balance یعنی گوبارے تو دیکھو i organized a new year تو میں کیا organize کروں گا بھئی کیا جو organize کروں گا تو کہہ رہا ہے کہ party organizing کروں گا تو یعنی پہلے ہم کیا ہو گیا party number ایک آگے کہہ رہا ہے at my کہاں پر کروں گا تو کہہ رہا ہے at my house یعنی میرے گھر پر ایک party organize کروں گا i invited my friends and my uncle came with his میرے uncle اپنے کس کے ساتھ میں آئے پریوار کے ساتھ میں آئے my home was decorated with میرے مکان گھر کو سزایا گیا کس سے balance یعنی گوباروں سزایا گیا and buntings buntings یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں گوباروں لگے ہوتے ہیں وہیں کاغذ کی فریاندار کچھ وہاں سزانی کا لگے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں buntings my mother prepared various کیا prepare کرے گی ماں ڈیس ایج یعنی الگ پرکار کی وینجر انہوں نے تیار کی for the party the orchestra orchestra جو وادک جو ہیں انہوں نے کیا کیا played بجائے nice songs انہوں نے پریے گیت بجائے تو my ڈیا گائیز میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو naming words کیا ہیں یہ بات سن میں آئی ہوگی تو naming words کے لئے سامان طور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ایسا ایک سبد جو آپ جیسے مانے لوگ man ہے ایک آدمی ہے man کا مطلب آدمی ہو گیا تو آدمی کو آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اس کو تول بھی سکتے ہیں گن بھی سکتے ہیں تو ایسے کوئی بھی جو سبد ہیں جو گن جا سکے گن جا سکے تول جا سکے ماں پہ جا سکے وہ common material اور collective noun میں آئیں گے جبکی اور سیج بچے بھی کیا آئیں گے آپ کے abstract noun جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے گن نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ proper noun میں common noun میں collective noun میں اور abstract noun میں بھید کر سکتے ہیں اور اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لئے my dear guys آپ اپنے ہی اس youtube چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو 10th class کے ویڈیوز میں وہاں ایک ویڈیو مل جائے گا جس ویڈیو میں پہلے پہلے کلاس میں بتایا گیا ہے کی nouns کیا ہوتے ہیں تو ہم نے بات کی یہاں پر naming words ناؤنس کی تو آپ کو exam میں آپ سے بھول جا سکتا ہے کہ naming words کیا ہے ان کی کتنی پرکار ہوتے ہیں ایک sentence دے کر کے آپ کو underline کر کے وہ بھول سکتا ہے کہ اس میں کونسی category کا naming words ہیں یا پھر آپ کو ایک sentence دے کر کے یہ کہہ سکتا ہے کس میں naming words کا کیجئے آپ find out کیجئے تو آپ کو ہر پرکارشی question کے وارے میں جاننا ہوگا سمجھنا ہوگا دنیواد